بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے خالق کی طرف جانا ہوتا ہے موت کا ذائقہ ہر زیرونے چکھنا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبہ کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا اب تو میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے میں بھی ان کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر حربت کا گھر اور وحشت کا گھر ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اور میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبر تو یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا پھر دوزک کا ایک گھڑھا حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اے ابن آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ کاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈھر کر دیا اور تو میری پوشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے جواب دینے والے قبر کو جواب دیتے ہیں کہ اے قبر تو دیکھ تو سہی اس کے عامال کیسے ہیں یہ اچھا ہی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا اور یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سرسبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تو نے میری تنگی بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی بد آمال مردے سے قبر کہتی ہے تجھے میری تاریکی میری وحشت میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہ رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اس کے بعد اس کے بدن کی پسلیاں ایک دوستے میں پیوست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائے طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کے آزاب سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے جزاک اللہ